نمسکار آداب سسریعہ کال لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار کمچاری چین آئیوگ دوہزار چودہ پرثم انٹرس تریعہ بھی ارتھیوں کی کانسلنگ کرا رہا ہے اور اسے لے کر لگاتار جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے چاہے معاملہ دیویانگوں کا ہو یا پھر سیکنڈ لسٹ کی بات ہو یا پھر انسیل دوہزار چودہ جس کی شرط بیہار کمچاری چین آئیوگ نے رکھی ہے اسے لے کر چھاتر نیتا دلیپ کمار نے کیا کچھ کہا ہے آپ خود سنیں نمسکار دوستو میں دلیپ کمار دوستو بی اے سسی پرثم انٹرس تریعہ بہالی کا کانسلنگ ابھی جو چل رہا ہے اس میں ایک بہت بڑی چنتہ کا بھی سے اوبر کر سامنے آیا ہے اور یہ بھی سہ ہے دیویانگ یعنی ہنڈیکیپ بکلانگ عبیارتیوں سے سمبندیت جو بکلانگ عبیارتی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آئیوگ نے گلتی کر دی ہے اور ان لوگوں کو جو تین پرتیسیت آرکشن اس بہالی میں ملا ہوا ہے الگ سے اس آرکشن کے تحت ان لوگوں کا ریجلٹ ہی کانسلنگ میں نہیں دیا گیا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آئیوگ سے گلتی ہوئی ہے کیونکہ پرثم دن میں بھی تھا کانسلنگ میں تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ دو تین لوگ ہی تھے جو ہنڈیکیپٹ عبیارتی تھے اور اس کے بعد بھی ہر روز یہ جو بکلانگ عبیارتی ہے وہ لوگ جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ دیویانگ یعنی کی ہنڈیکیپٹ عبیارتی کانسلنگ میں آ رہے ہیں تو ہر روز مسکل سے تین چار کسی دن پانچ عبیارتی ہی کانسلنگ میں آ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگ کا جو ریجلٹ بھی ہوا ہوگا تو SCST, OVC یا جنرل کٹیگری میں ان لوگ کا ریجلٹ ہوا ہوگا اور الگ سے جو تین پرتیسیت آرکشن دیا گیا ہے ہنڈیکیپٹ کٹیگری کے لیے تین پرتیسیت الگ سے آرکشن ہے سرینی بھی کے پدو کے لیے اس بحالی میں تو ہو سکتا ہے آیوگ نے گلتی کر دی ہو اور گلتی کی وجہ سے تین پرتیسیت آرکشن کو ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہو چونکہ آیوگ نے پہلے بھی گلتی کیا ہے ایسا نہیں کہ آیوگ نے گلتی نہیں کیا پہلے بھی آیوگ نے گلتی کیا ہے کہ پی ٹی کا ریجلٹ آ گیا مینس کا ریجلٹ آ گیا ٹائپنگ فیڈکل سب کچھ ہو گیا کاؤنسلنگ کا انداز کر رہے تھے لو اور اچانک سے 1218 نئے عویرتیوں کو پی ٹی پاس بتا جاتا ہے پی ٹی کا ریجلٹ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آیوگ سے گلتی ہو گئی تھی تو ہو سکتا ہے آیوگ نے پھر سے کوئی گلتی کر دی ہو اور 3% جو دیبیان کٹیگوری کا آرکشن ہے اس آرکشن کو نظر انداز کر دیا گیا ہو تو بی اے سسی کے سچیب اور ادھیکش مہودے سے ماغڑا کر رہے ہیں ان سے بینتی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سنگیان ملیجیے اور جانچ کیجیے اگر گلتی سے بھی چھوٹ گیا ہے 3% آرکشن کے تحت آپ نے کاؤنسلنگ میں ریجلٹ نہیں دیا ہے تو اب علم 3% آرکشن کے تحت ہینڈکیپ لوگوں کا جو آرکشن ہے اس کے تحت آپ اب علم کاؤنسلنگ کے لیے لیسٹ جاری کیجئے اور ان لوگ کا کاؤنسلنگ کروائیے چونکہ یہ لوگ ہینڈکیپٹ ہیں اور اس ورنے پہلے ہی ان کے اوپر بہت دکھ تکلیف ڈال دیا ہے اور یہ لوگ دکھ تکلیف جھیلتے ہوئے بھی یہاں تک پہنچے ہیں پڑھائی کیے ہیں ہمت نہیں آ رہے ہیں دھرز رکھے ہیں اور پڑھائی کر کے یہاں تک پہنچے سارے 7 سال سے نوکڑی کا انتجار کر رہے ہیں سارے 7 سالوں سے اس بحالی میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے اپنی زندگی جی رہے ہوں گے کوئی ایک پیر سے ہینڈکیپٹ ہے کوئی دونوں پیر سے ہینڈکیپٹ ہے تو یہ سب چیز آپ سمجھئے کوئی ایک آنکھ سے ہگی نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی دونوں آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سب چیزوں کو سمجھئے اور مانبیہ روکھ اپنایے اور جو ان لوگوں کی سمجھیا ہے جو ان کی چندہ ہے ان کی چندہ کو آپ دور کیجئے کیونکہ ان لوگ کا کہنا ہے کہ اگر آیوک سے گلتی ہو گئی ہے تو آیوک اپنی گلتی کو صدھار کر دے اور 3% جو آلگ سے آرکشن ہے دیبیانگ کٹیگری کے لیے یعنی ہینڈکیپٹ کٹیگری میں تو وہ آرکشن کے طاعت آپ ڈیجلٹ دیجئے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ 3% آرکشن اس بحالی میں ان لوگ کو ملا ہوا ہے دیبیانگ کٹیگری کے سٹوڈنٹس کو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ اومان بھی یہ بہار ہوگا اور کسی بھی طرح سے اومان بھی یہ بہار نہیں ہونا چاہیے ان لوگ کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ایسے بھی بڑی مشکل سے اپنی جندگی گزار رہے ہیں بڑی دکھ تکلیف میرا رہے ہیں یہ لوگ اور یہ لوگ ان تکلیفوں کے باب جود بھی پڑھائی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں سارے 7 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان کو اگر ارکشن کے تحت جو ارکشن ملا ہوا ہے اس ارکشن کا لاب ان کو نہیں ملتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اومان بھی یہ بات ہوگی کیونکہ جب SCST OBC میں ارکشن مل رہا ہے تو جب دیبیانگ یعنی ہینڈی کیپٹ کا الگ سے 3% ارکشن ہے تو وہ بھی ملنا چاہیے تو ہم سچی بار ارکشن مہدے آپ سے آگرہ کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ جانچ کیجئے دیکھئے کہ اگر چھوٹ گیا ہے تو آپ 3% ارکشن کے تحت آپ آبیلم ریجال دیجئے ان لوگ کا کاؤنسلنگ کروائیے اور جو ہینڈی کیپٹ پڑی چھارتی ہیں ان کے ساتھ آپ نیائے کیجئے ان کے ساتھ ان نیائے نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ جو NCL جاتی پرمانپتر ٹائپنگ کمپیٹر دکھتا سے سماندیت پرمانپتر کی بات ہے تو آپ نے CGL 2 میں بھی ایکسپٹ کیا تھا کرنٹیئر کا یعنی کہ 2018 میں کاؤنسلنگ ہوا تھا کہ 2018 کے آپ نے ایکسپٹ کیا تھا اور CGL 2 کے بگیابن میں بھی وہی چیز لکھا ہوا تھا جو پرثم انٹر اشتر یہ بہالی کے بگیابن میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ ایک بہالی میں current year کا ایکسپٹ کیجے گا دوسری میں کیوں نہیں کیجے گا اور سپریم پورٹ کا بھی آدیس پڑی چھارتھیوں کے طرف ہی ہے یعنی کہ آپ کو current بھلا بھی ایکسپٹ کرنا ہے تو آپ لوگتانترک طریقے سے کام کیجئے مانویے روک اپنا یہ اور جن کے پاس current year کا بھی ہے ان کا بھی ایکسپٹ کیجئے اور جن کے پاس current year کا نہیں ہے چاہیے کیونکہ ساتھ سال پہلے کیا vacancy ہے اگر ایک visit خالی رہتی ہے تو counseling کے لئے آپ second list جاری کیجئے اور کسی بھی پرشتیتی میں ایک visit خالی نہیں رہنی چاہیے اور آپ تمام پرکچھارتیوں سے بھی آگرہ کریں کہ آپ لوگ ایک جوٹ رہیے اور ایک جوٹ ہو کر آپ اٹھاتے رہیے تاکہ بھی بھی منوانی فرضی ابھیارتی پکرے جاتے ہیں اس پہ آپ نشطی روپ سے کانونی کروائی کیجئے ہمارا یہی کرنا ہے کہ کسی بھی ابھیارتی کے ساتھ کسی بھی چھاتر کے ساتھ انیائی نہیں ہونا چاہیے اگر فرنسیق جانچ میں کوئی صحیح پکرے جاتے ہیں تو ان کا counseling آپ کروائیے کسی کے ساتھ حال میں آپ باہر کیجئے اور ان پہ سرط کانونی کروائی کیجئے ہم لوگ ہمیشہ فرضی بارا کے بیرود میں دھاندھلی کے بیرود میں سیٹنگ اٹھنگ کے بیرود میں تو ہم جانچ کیجئے اگر ان کا result تین پرتیس ارکشن کے تحت آپ نے نہیں دیا تو اب دیجئے کانونسلنگ کروائیے دھنی بات جائیں تو سنا آپ نے بی ایس سی کے ان مددوں پر خاص کر دیویانگ کیونکہ دیویانگ جو result بی ایس سی نے جاری کیا اور جس کے آدھار پر کانونسلنگ کرائی جا رہی ہے اس میں دیویانگ کے آرکشن کو لے کر کوئی بھی اس میں مینشن نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ بات صاف نہیں ہو پا رہی ہے کہ دیویانگ کو آرکشن کا لاب ملا ہے کی نہیں ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ لسٹ کی بھی آواز لگاتار اٹھ رہی ہے کیونکہ یہ بھی کافی اہم ہے کہ چودہ ہزار چار سو دس کا جو ریزلٹ بیہار کمچائی چینہ ایوگ نے دیا ہے اور تیرہ ہزار ایک سو بیس ویکنسی ہے تو کیا سیٹیں فل ہو پائیں گی یا پھر رکھتیاں خالی رہ جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑا مدہ اُبھر کر سامنے آ رہا ہے وہ ہے انسی ایل دوہدار چوہدہ جو زیادہ تر افیارتیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے اسے لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے کہ اس کو لے کر سرکار جو ہے وہ نئے انسی کو کرنٹ انسی کو مان لے ایسے میں دیکھنا ہے کہ سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے اور بیہار کمچائی چین آیوگ اس کو لے کر کیا کوئی نوٹیس جاری کرتا ہے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ویڈیو اگر آپ کو مارا ویڈیو پسند آتا تو پیج لائک کریں ساتھ ٹوٹر ہنڈل پامے فالو ضرور کریں دھنی بات